ہلو ایبیون میں آج پھر کچھن ٹیپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے چاہ رہیے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کافی اچھی لگی آج میری ریسپی اوٹس ریلیٹیڈ ریسپی ہے جو کافی ہیلدی ہے اوائل فری ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے ویلکم بیک تو مائی چینل آور فوڈیو تو چلیے بینہ دیر کے اوائے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اس مزیدار ریسپی کو لیٹس سٹارٹ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ کے قریب اوٹس لیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے کہ میگریم فلیر میں ہلکا سا بھونیں گے دو سے تی منٹ کے قریب ہمیں بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے تو دو سے تی منٹ کے قریب ہمیں بھون لیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ہلکا سا بسے سمیل آنا چاہئے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے جلدی ٹھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں گائز کافی آسانی سے یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک مکسر کا جار لیں گے مکسر کے جار میں اوٹس کو ٹرانسور کر لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں بالکل فائن پاورڈر بنانا ہے ہمیں اس طرح سے اس کا فائن پاورڈر بنانا ہے اب ہم ایک مکسنگ بول لیں گے اور مکسنگ بول میں اپنے اوٹس کی پاورڈر کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ایک تہہائی کپ کے قریب سوجی لیا ہے آپ چاہے تو کھالی اوٹس سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک کپ کے قریب میں نے کھٹا دہی لیا ہے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹے دہی سے تو ایک کپ کے قریب لیا ہے ابھی ہم اس کو ملاتے ہیں ابھی ہم اس میں آدھا کپ کے قریب اور پانی ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا گول ہے زیادہ پتلا نہ بنے جتنا ہمیں اس کا بیٹر چاہیے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے آدھا کپ کے قریب اور پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ملالیں گے ملالنے کے بعد دیکھیں گے ہمیں اسی طرح سے اس کا بیٹر چاہیے ہمیں زیادہ پتلا نہیں چاہیے اب ہم اسے کیا کریں گے کبھر کر کے ہمیں اسے دس منٹ کے لئے چھوڑیں گے تاکہ یہ جہاں ہم نے سیو جی کا یوز کیا ہے اچھے سے پانی کو ایبس آف کر لیں تہی کو ایبس آف کر لیں دس منٹ کے بعد وہ جب تک پھولتا ہے تب تک ہم اس میں ایک گیس پہ کڑائی چڑھا لیتے ہیں اسی کڑائی کو یوز کریں گے جس میں ہم نے اوٹس کو روست کیا تھا ایک چمچ کے قریب آل ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب مسترد سیٹ ڈال دیں گے یعنی کالا سرسو ایک چمچ کے قریب چنہ ڈال اور ایک چمچ کے قریب یہاں میں نے اوٹس ڈال لیا ہے اس کو ڈال دیں گے کافی اچھا فلیور آتا ہے چنہ ڈال اور اوٹس ڈال سے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے فائن چوب کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اب اب اس کو ملا لیتے ہیں ملانے کے بعد آپ چاہے تو اس میں ہری مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بچوں کو کیلئے بنا دی اس لئے میں نے یہاں پر ہری مرچ کو یوز نہیں کیا ہے یہاں پر میں نے ایک بڑے آکار کا میں نے پیاس کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پیچس میں کٹ کر دی ہیں اس کو بھی ڈال دیں آپ سبجی اپنے مند پسند کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو مٹر پسند ہے آپ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں پتہ گو بھی پسند ہے آپ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ایک میڈیم سائز کا میں نے شملے مرچ کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی آکار میں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو ملا لیتے ہیں اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں سبجی کو کرنچی رکھنا ہے زیادہ نہیں کیا کرنا ہے اس میں آدھا کپ کے قریب اور پانی ڈالنا ہے اب ہم اسے اور ملا لیتے ہیں کافی اچھے سے ملا لیں بس اسی طرح سے ہمیں اس کا کھول چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو سبجی ہم نے روست کر کے رکھی اس کو بھی ڈال دینا ہے اس کو بھی ملا لیں سبجیوں کو اچھے سے اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کائز کافی اچھے سے مل چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ہر دنیا ڈالنا ہے کافی اچھا دیکھنے میں جو ٹیسٹ وہ بھی کافی اچھا لگتا اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے اب ہم کیا کرنا ہے اس میں ایک چمچے قریب میں نے یہاں نمک ڈالا ہے آپ چاہے تو سوادن کا نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں چلی فلیکس کا یوز کیا کیونکہ میں نے یہاں ہری مرچ کا یوز نہیں کیا ہے اگر آپ ہری میرچ کا یوز کر رہے ہے تو چلی فلیکس کا یوز نہ کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ملا لینا ہے ملا لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچے کاریب میں نے یہاں فروٹ سینوں کا یوز کیا ہے اور اس کے باد ایک چمچے کاریب پانی جال دیں گے تاک کافی ایسانی سے مل جائے آپ چاہے تو بیکن سوڑے کا بھی یوز کر سکتے ہیں سیم ورک کرتا ہے ہم ہمارا جو بیٹر ہے وہ بن کے ریڈی کٹوریا لے لی 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 کٹوری میں کیا کرنا ہے اس طرح سے آل کو گریز کر لی کافی اچھے سی آل کو گریز کر لیں اب ہم کیا کریں گے کافی اچھے سے میں آل کو گریز کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے بیٹر کو 1 سے ڈیٹھ جب مچ کریں میں یہاں بیٹر کو ڈالوں گی کیونکہ جتنی کٹوریا آپ کے پاس جتنی بڑی کٹوریا اس حساب سے ڈالیں تھوڑا سا اس پیس کو کھالی رکھے کیونکہ وہ جب پھولتا ہے تو اوپر کی طرف آجائے گا تھوڑا سا لال مرچ کو اس طرح سے سپرنکل کر لیں کافی اچھا دیکھنے میں کافی اچھ لک آتا ہے اس کی بات کیا کرنا ہے تھوڑے س ہرے دھنیا س اس طرح س س س س کافی اچھا رکھتا ہے دیکھنے میں ہرے دھنیا بھی اب یہ ہمارا بکھونی کے لئے بلکل ٹری ہے اب ہم گیس کی طرف چلتے ایک کڑائی کو میں پہلے گیا اس طرح پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور ڈائریکٹ میں پانی کے اندر کوئی سٹینڈ کا یوز نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو سٹینڈ میں ڈال سکتے لیکن اس طرح سے پروسیس کافی جلدی ہوتا پروسیس پروسیس مرچ کو سپرینکل کر دیں اور پھر ہر دنی سے اس طرح سے کارنش کر دیں کافی اچھا دیکھنے میں لگتا ہے تو چیک کرتے ہیں اب ہم پوکی شانتہ سے چیک کریں گے ہمارا اندر سے کوک ہوا ہے کی نہیں تو اس طرح سے تو بھی تھوڑا سا آ رہا ہے تو یعنی ہم اس کو دو منٹ کے قریب اور چھوڑ دیتے ہیں تو فوک میں اگر ہمارا تھوڑا سا بھی لگا رہ ہے یعنی جو ہمارا بیٹر ہے وہ اچھے سے کوک نہیں ہوا ہے یہ کافی اچھے سے بہار آرہ ہے یعنی جو ہمارا بیٹر ہے کافی اچھے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے دیکھے گئے ہمارا بن کے ready آپ چاہے تو اس طرح سے بھی سرپ کر سکتے ہیں کافی آسانی سے بڑے سب بہت ہی آسانی سے بہت کھا بھی لیتے ہیں جو بچے بیٹر ہے اس کو بھی ہم دس مینر کیلئے کوکو نکلے رکھتے تھے تو دیکھے گا اس ہلکا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیتے میں آپ چاہے تو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارا یہ بہترین ناشتہ اوٹ سے بنا ہوا ناشتہ بہت ہی ناشتہ بن کے ریڈی بہت ہی آپ بچوں کو بڑوں کو کٹوری میں بھی سرف کر سکتے ہیں کافی تیسٹی بنتا ہے تو ہم دوسرا بیش دیکھتے ہم مولد میں رکھا تھا کافی اچھے سے کھو چکا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کافی ساف نکل رہا ہمارا فوق تو چلیئے دوسرا بھی سرف کرتے ہیں ہمارا بہتری ناشتہ بن کے ریڈی ہے بہت ہی 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 کٹ کر لیں بہت سب سے چیف آتے ہیں بہت سارے ویڈیز ڈالے ہیں بچے بھی کافی خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنا ویڈیز کھلا رہے تو گائز امید ہے کہ میرا ویڈیو اچھا بہت